سورہ النساء آیت نمبر نائنٹی فائف پچانوے نمبر آیت ہے والیک السلام سورہ النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی القائدون من المؤمنین غیر للزرری والمجاہدون في سبیل اللہ بانوالهم وانفسهم فضل اللہ المجاہدین بانوالهم وانفسهم علی القائدین درجہ وقلن وعد الہسنہ وعد اللہ الحسنہ وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین عجراً عظیماً درجات منہو مغفرتاً ورحماً وکان اللہ غفوراً رحیماً اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاہُمُ الْمَلَائِكَةُ وَسَاءَتْ مَسِيرًا اِلَّا الْمُسْتَزَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمِلْدَانِ لَا يَسْتِيُونَ هِيلَةً وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَصَى اللَّهُ وَنْ يَا فُوَعَنْهُمْ وَقَانَ اللَّهُ وَفُوًّا غَفُورًا وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْزِ مُرَاغَمًا كَسِيرًا وَثَاءً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرٌ لِلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّا يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَى أَجْرُهُ وَلَى اللَّهِ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا صدق اللَّهُ الَّذِين تَوْرِكَ الْمَوْتُ فَقَدْ وَيَدْنَا وَبْاقَابَ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا گزشتہ آیت میں بھی جو نائنٹی فور ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُمِنَا ہاں وَلَا تَقُولُوا نَتُمْ كَهُو لِمَنْ اس کو جو عَلْقَ ڈَالَيْكُمْ تَمَارِي تَرَوْا سَلَامَ سَلَام کیا نہ کہو لَسْتَ مُمِنَا کہ تو نہیں ہے مومن یعنی جو تمہیں سلام کرے اپنی آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لئے تو تم یہ نہ کہو کہ جی تم تو مسلمان ہی نہیں ہو اس سے بھی ایک واقعہ بیان کیا ہے سبھی نے یعنی اسامہ بن زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک انساری کے ساتھ ہے یعنی اس وقت غزوے ہوتے تھے نہ جنگیں ہوتی تھی تو یہ وہی منظر ہے جنگی کا کہ ایک انساری کے ساتھ مل کر دشمن کے ایک شخص پر قابو پا لیا تو اس شخص نے فوراں کہا لا الہ الا اللہ قابو میں آ گیا تھا نا دشمن کا تھا تو میرے ساتھی نے اسے چھوڑ دیا کلمہ پڑھ لیا ہے چھوڑ دیا تو وہ تھوڑا سا آگے گیا اور میں نے اس کا نشانہ باندھ کے نیزے سے مار دیا ساتھی نے چھوڑ دیا تھا نشانہ کیا نیزہ وہ وہی پہ مر گیا تو کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ کو اس واقعے کی اطلاع پہلے ہی پہنچ چکی تھی یہ ایسا ہو گیا ہے تو آپ نے فوراں ہی جیسے یہ پہنچے تو آپ نے کہا اسامہ بن زید سے کہ اے اسامہ تو انہیں اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا ابھی کوئی واقعہ نہیں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اس طرح ہو گیا تو انہوں نے فوراں یہ کہا تو کہا میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے تو اسلح سے ڈر کر اور قابو میں آ گیا تھا تو اس لئے کلمہ پڑھا صرف جان بچانے کے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراں یہ کہا تو تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ دل سے پڑھا ہے کلمہ یا جان بچانے کے لئے دل چیر کے دیکھ لیتا تجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ کلمہ جو ہے دل سے پڑھا ہے یا وہ جان بچانے کے لئے یا اسلح کے ڈر سے پڑھا ہے یہ بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر تیتیس میں ہے نا کسی نفس کو قدر نہ کرو جس نفس کو جس جان کو اللہ نے قابل احترام بنایا اللہ بالحق سوائے حق کے اور بھی اس موضوع پر بہت ساری وہ ہیں ہے نا جی اللہ اکبر اچھا جی تو آج ہم نے آیت نمبر نائنٹی فائف میں پڑھا اب کیونکہ یہ جہاد کا ذکر ہے تو آیت نمبر نائنٹی فائف میں ایک سیلی جو جہاد میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں نا ان کی فضیلت کا ذکر ہے کہا ایک اپنا جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکل پڑتے ہیں ایک وہ ہیں جو گھر میں بیٹھے گئے تھی تو کہا لا يستوی تو یہ برابر تو نہیں ہو سکتے نا برابر تو ہے ان میں یہ موضوع کہا تو فرمائے لا يستوی القائدون من المومنین غیر اول الزرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالہ وانگو سے لا نہیں يستوی برابر ہو سکتے یہ اردو کے لحظ ہے مساوات نہیں کہتے مساوی اسی سے يستوی ہے مساوی برابر ہی ہوتا ہے نا مساوات ایک دور میں مساوات محمدی یہ اسطلاح بڑی شروع ہوئی تھی مساوات محمدی کا نفاس کرنے تو مساوات نہیں برابر ہو سکتے کون القائدون من المومنین قائدون بیٹھ رہنے والے من المومنین مومنوں میں سے لیکن بیٹھنے والے جنون کاس پر بھی تو ہو سکتے ہیں نا ان کا آگے ذکر ہے ابھی ایک دو آیت کے بعد پڑھیں گے اللہ کی ذات رحیم اور کریم ہے ان کے لئے اجازت ہے جنون رزن ہے کوئی اندھا لنگڑا یعنی جو بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو وہ ایک الگ ہے یہ دیکھی اس میں کہا ہے غیرہ اولی زرری اول کا والا والا ہوتا ہے نا زرر کوئی تکلیف کوئی عذر ہے ہی نہیں پھر بھی گھر میں بیٹھے ہوں ہیں کن کے برابر نہیں ہو سکتے والمجاہدون فی سبیل اللہ بھی اموالی مانفوس ان کے برابر نہیں ہو سکتے والمجاہدون جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں بھی اموالہ وانہوسیم وہ جہاد کر رہے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی بھی اموالہ اپنے مالوں کے ساتھ وانفوسیم اپنی جانوں کے ساتھ اب برابر نہیں ہو سکتے اس کی آگے وضاحت اور فرما دیا اللہ تعالی نے کہا کہ یہ جو اپنی جان اللہ کی رحمے دینے کے لئے نکلے ہیں اللہ نے فضل اللہ فضیلت دی ہے ان کو کن پر فضیلت دی ہے قائدین پر بیٹھے رہنے والے پر تو فرمایا فضل اللہ اللہ نے فضیلت دی ہے کن کو المجاہدین مجاہدین کو یعنی جہاد کرنے والوں کو اور پھر آگے وہی آگیا جہاد مال سے بھی ہوتا ہے جانوں سے بھی ہوتا ہے بھی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفوسیم اپنی جانوں کے ساتھ کن پر برطری دی کن پر فضیلت دی اللہ القائدین قائدین پر قائدہ ہوتا ہے نا بیٹھنا بیٹھ رہنے والوں پر درجہ درجہ میں درجہ میں وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَ دِیَا ہے اللہ نے الْحُسْنَةُ حُسْنَةُ نیکی کا اچھائی کا اللہ اکبر تو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں یہ جو فریز ہے نا پہلے کہا کہ جہاد کرنے والے اور گھر میں بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے پھر فرمایا کہ جو جہاد پر نکل رہے ہیں ان کو تو اللہ نے فضیلت دی ہے بیٹھے رہنے والوں پر پھر یہ فرما دیا کہ وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ سب کے ساتھ ہی بھلائی کا ہے دیکھیں یہاں پر اس کا یہ معنی ہے وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ کہ ہر ایک کو وعدہ دیا ہے اللہ نے بھسنا کہ سب سے اچھائی کا وعدہ ہے یہ الفاظ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے اور جہاد کونسا جہاد دیکھ کفایہ دو ہیں ایک جہاد این ہے اور ایک جہاد کفایہ جہاد این جیسے غزوہ تبوک کے وقت پر وہ کہا تھا نفیر عام ہر شخص نکلے وہ جہاد این ہوتا ہے نکلنا ہے ہر ایک کو ایک ہوتا ہے جہاد کفایہ یعنی ایک گروہ ایک جماعت وہ آگے کرے تو وہ پوری امت کی طرف سے وہ ہو گئی نمائندگی تو یہ جو ہے نا سب سے اچھائی کا وعدہ وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ یہ اس حالت کا ذکر ہے جب جہاد جو ہے نا ہر شخص کے ذمہ فرض این نہ ہو تو ایسے میں جو لوگ جہاد میں جانے کی بجائے گھر میں بیٹھ گئے اگرچہ ان کے لئے کوئی گناہ نہیں ہے کفایہ ہے نا کچھ لوگوں نے وہ پورا کر دیا گناہ نہیں ہے وہاں پر گناہ ہوتا ہے جب وہ حکم آجائے نکلنا ہے پھر کریں تو ان کے ایمان اور دوسرے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ جہاد میں نہیں گئے ان کے ساری نیکیں نہیں ضائع ہوگئے یار عورت تو نیک کام کی ہوں گے نا نمازیں پڑی ہوں گے روز درکھے ہوں گے نیک ہیں مسلمان ہیں مومینین کی بات ہو رہی ہے تو جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے تو جہاد میں نہیں گئے لیکن یہ بتا دیا کہ گھر بیٹھے رہنے والوں سے ان کا درجہ زیادہ ہے ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن دونوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مال کی بھی جہاد میں ضرورت ہوتی ہے اسی لئے دیکھیں دونوں جگہ لفظہ ہے بیاں والے ہی وانفوس ہی لیکن بنفس نفیس وہ حصہ لینا وہ ہے اصل کی اپنی جان کے قربانی پیش کر رہا ہے نا کیونکہ اس میں جان انوالب ہے نا تو اسی چیز سے تو بھاگتے تھے مال تو دیا جا سکتا ہے ہے نا جی ہاں ہاں وہ ایک اجتماعی طور پر جذبہ کہلیں وہ ایک ہوتا ہے دشمن سے سبیلینس بھی بڑے جارے ہیں ہاں سبیلین جہاد اس طرح نہیں ہے نا پارٹسپیشن کیونکہ آدمی آدمی سے بڑھ رہی ہے بندے جو پیچھے بڑھتے ہیں سیٹیز میں وہ نہ دہتے ہیں تو بھی اس طرح کا بڑھ گیا سکتا ہے جو ترجم میں باگ تو وہ میرا مطلب کہنے تھا کہ وہ اگر اپنی سارس کو پیچھ سے دیں جو بھی بکا رہو تو وہ بھی ایک پارٹسپیشن ہاں ہے کیونکہ یہ دونوں کا ہے نا ظاہر ہے اگر وہ اپنا مال لگا رہے ہیں مال لگا رہے ہیں اس کا ملے کا صحیح ہے کیونکہ دونوں کا ذکر ہے نا تو پھر یہ اس میں وہ خاف ملے گا اور یہ بات صحیح کر رہے ہیں آج کل دو بڑی مسالے سکسٹی فائف میں بھی ہوئی ہے سیمنٹی ون میں بھی اس میں دیکھیں کتنا یک جا ہو جاتی ہے قوم ویسے کتنی اختلافات ہوں ڈیفرینسز ہوں پارٹی بیسز پر یا ویسے ویوز کے لحاظ سے اس وقت صرف ایک ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک نیچرل ہے تو وہ ایک لحاظ سے پارٹی سپیشن ہر ایک ہو جاتی ہے یہ ڈیفرینسز آ جاتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ جی یہ کس مقصد کیلئے لڑا جا رہا ہے یا بلکل اچھا تو یہ بات ہے اس میں جہاد کفایا تو کہا کہ وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا مجاہدین کو مجاہدین کو کن پر السلام بیٹھ رہنے والوں پر کس چیز میں عجرًا عظیمًا عجرِ عظیم عجر ثواب اور وہ بھی بہت بڑا تو یہ آیتِ مُبَارْكَ جو 95 ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا یہ فرمایا کہ جو مسلمان من المومنین ہیں جو مسلمان بغیر اوزر کے غیر اولی الظرر بغیر اوزر کے گھروں میں بیٹھے رہے اور جہاد میں ان کے شریک ہونے کی کوئی خاص مطلب ہے وہ نہیں گئے تو دوسرے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا تو فرمایا لا یستوی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور پھر آگے وضاحت کر دی کہ اللہ تعالی نے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ گھر میں بیٹھے رہنے والوں سے زیادہ رکھا ہے اگرچہ دونوں سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہوا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ مومن ہیں تو ایسا نہیں ہیں ان کو بھی نیکی اور بھلائی لیکن اللہ نے جہاد کرنے والوں کو عجر عظیم میں گھر بیٹھے پیچھے بیٹھے رہنے والوں پر برطری دی ہے اور آگے فرما دیا دیکھو کہ عجر عظیم کی بات ہو رہی ہے نا تو عجر عظیم میں دو بڑے عجر بتا دیئے مغفرہ و رحمہ اللہ کو بک پر لفظ تو دو ہیں لیکن بہت بڑا عجر ہے بخشی شو جائے سارے گناہ ماف اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے یہی تو دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کیونکہ جنت میں بھی داخل اللہ کی رحمت ہی کی بنا پر ہوگا عمال تو ہیں یقیناً عمال نامہ دکھا جائے گا لیکن اس کی رحمت رحمت کا ہوگا تو وہاں بھی کہا کہ اللہ کو پر ہے سورہ اعراف ہے نا یہ اچھائیاں اور برائیاں اچھائیاں اور برائیاں دو چیزیں ہوتی ہیں نا میزان ہوگا تو لا جائے گا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیکیاں دنیا میں کمائی اور گناہ ہوگئے برائیاں میزان برابر ہیں یہ چلو فرض کرلو جنت اور برائیوں کا یہ انجام جہنم نیزان ہوگا اب یہ فرض کرلی ہے یہ دونوں پڑھنے بلکل برابر تو سورہ اعراف میں ہیں کہ یہ یہاں بیٹھے ہوں گے اسی کو اعراف کہتے ہیں نا بلندی کو ریزارٹ لیٹر آن دیکھو تک نا ریزارٹ لیٹر آن آرہن لو لیٹر آن ابھی نتیجہ بعد میں آئے گا یہ سورہ اعرافی موضوع ہے یہ جہاں پر ہوں گے ان کی نیکیاں برائیوں یہ بلکل برابر ہیں یہ ادھر بھی دیکھ رہے ہوں گے ادھر بھی دیکھ رہے ہوں گے اعراف والے صاحب اعراف بلندی پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انہیں اپنے اللہ سے پوری امید ہوگی کہ ابھی ریزارٹ نہیں آئے لیکن اللہ ادھر بھی دے گا یعنی رحمت کی بات ہو رہی ہے تو ہر جگہ رحمت چاہیے یہ سورہ اعراف میں ہے یہ موضوع یہ ہے اعراف میں صاحب اعراف اعراف ہے بلندی کو کہتے ہیں تو رحمت کی بات ہو رہی ہے رحمت تو ہر جگہ رحمت چاہیے ہوگی رحمت تو فرمایا درجات منہو درجات منہو ہو ضمیر اللہ کی طرف ہے اللہ کی طرف سے وَمَغْفِرَتَمْ بَخْشِشْ وَرَحْمَا رَحْمَةُ وَقَانُ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَةُ یہ اللہ تعالیٰ کے دو بہت بڑے اعصاف کے غفورہ بخشنے والا ہے اور رحیمہ ہر حال میں رحم کرنے والا ہے تو آیت میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو مال اور جان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھپا رہے ہیں اللہ کے ہاں بہت بڑے درجی ہیں اور مغفرت ہے بخشش ہے ان کے لیے اور رحمت ہے اللہ کی اور اللہ جو ہے وہ غفور الرحیمہ ہے اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اللہ اکبر تو یہاں الحمدللہ یہ سورہ نساء کے تیرہ رکوع آپ کے جو ہے نا وہ مکمل ہو گئے ہیں اس آیت میں جہاد میں حصہ لینے والوں کی فضیلت کا ذکر تھا میں چند ریفرینسز دیکھ لے تو اگر ٹائم ملے کبھی تو ویسے دیکھ لی جئے گا کیونکہ یہ موضوع اور بھی بہت سی جگہ آیا ہے ہے نا جی تو جہاد میں حصہ لینے والوں کی فضیلت تین ایک سو بیالیس تین آل امران یہی موضوع ہیں سولہ ایک سو دس سولہ نمبر سورہ نحل اور بھی ہوگا یہ تو چند ایک میں لکھ رہا ہوں کیونکہ اہم موضوع بہت سی جگہ آتا ہے مختلف پیرائی میں ایک سٹھ گیارہ ایک سٹھ نمبر ہے اصافات ایک ہے سورہ صف ایک ہے اصافات الگ الگ سورہ صف 37 نمبر ہے تو یہ اصافات اصافات ہے ایک سٹھ نمبر اور نو اکتالیس سورہ توبہ لوگ یہ چار میں نہیں یہ ریفرنسز کبھی ہو تو اب موبائل کھول کر یہ دیکھئے گا یہی موضوع آپ کو ملے گا جہاد میں جنہوں نے حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انام و اکرام کا اس میں ذکر فرمایا ہے یہ عام موضوع ہے اللہ اکبر اچھا جی اچھا اچھا اب یہ اگلا رکو شروع ہو رہا ہے چودہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو مین ہیڈنگ موضوع ہے ہجرت کا ہے یعنی وہ دارو کفر میں پڑے ہوئے ہیں ایمان لے آئے اور گھر بار کاروبار نہیں چھوڑ رہے جبکہ دارو سلام بھی اسٹیبلش ہو گیا وہ دعوت دے رہے آجاؤ چھوڑو کافروں کو لیکن وہ نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے برداشت کر رہے ہو یہ بھی ہے تو کر لو یار اور تھوڑا بہت transition میں تھوڑا بہت loss ہوتا ہے آدمی یہ کہے کہ بلکل بھی نقصان نہ ہو حدرت پورا گھر ایسی اٹھا کر چلا جائے پورا کاروبار ویسی تو یہ تھوڑا سا ideal condition ہوتی ہے تو قربانی دے دے اللہ اور دے گا جو ساتھ روڑا بہت ہو نہیں چیز امو ایسی نہیں جائیں گی چلو کوئی نہیں اس میں کیا ہے جی 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 ہاں جی ہاں 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 یہ ہجرت کا اور ادھر کا اس کی مقالبت کی تھی ہے نا تو اب وہ اتنی چیخوں پکار ادھر سے ہوتی ہے کہ وہ فاشسٹ ہیں اور ہندو جو ہیں بڑے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں بڑے وہ خبر آتی ہیں اور انتہا پسند ہندو تنظیم وہ مسلمانوں کو مار رہے وہ ہے تو وہ پسند ہم کبھ کرتے ہی بڑا کرتے ہی پھر ایک سو ٹھو خبر خبر سو خبر خبر آس ہاں وہ اس لیے کہ جو اکثریت رائے ہے اس کو چینج کرنے کے لیے ایسا ہے کہ وہ ہندو لالا کے وہاں پر بسا رہی ہیں تو ان کی تعداد بڑھ جائے کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ وہ وہاں پر الیکشن ہوں اور اکثریت رائے دکھائی جائے تو ایک سیج آئے گی وہ کہے گا اچھا چلو اکثریت رائے دیکھ لو ہندو زیادہ ہیں ہاں تو یہ بس زائر ہے ان کے قابو میں ہیں وہ جو چاہے کر سکتے ہیں دیکھئے جی اس سلسلے میں جو مائل سٹون تھا نا وہ تو انہوں نے کر لیا کہ ایک سپیشل سٹیٹس ختم کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات تھی تو انہوں نے کہا پارٹ آف انڈیا ہے بہت بڑا ہے یہ جو انہوں نے یہ لیا نا اس کو اب اس کے بعد وہ جو چاہے آپ گریجولی کر سکتے ہیں یہ جو آپ جیسے فرما رہے ہیں یہ تو ایک انہوں نے راستہ کھول دیا نا کر کے اب وہ کرتے رہیں گے کہ وہ ہندووں کو وہاں بات کرنا ایڈوکیشن سے وہ کرنا ہاں یہ اب وہ بس ہاں ہاں یہ کتے کرنے سے یہ یہ میں کہہ رہا ہوں ہاں 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 نہیں کر سکتے دی ہاں 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 اچھا جی تو یہ بات ہو رہی تھی ہم نیا رکو یہ پڑھنے جا رہی ہیں تو یہ ہجرت کی بات ہے آیت نمبر 97 میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّعُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ انْفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَكُنْتُمْ قَالُوا کُنَّ مُسْتَذَفِينَ فِي الْعَرْضِ قَالُوا عَلَمْ تَكُنْ عَرْضُ اللَّهِ وَاسِيَةً فَتُحَاجِرُ فِيهَا فَأُولَائِكَ مَا وَاہُمْ جَهَنَّمْ وَسَعَتْ مَسِيْرًا اللَّهُ وَتْبَرْ اس آیت یہ کہا گیا ہے کہ جب روح قبض کرنے فرشتے آئیں گے کس حال میں کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر ظلم کہ دارالکفر میں بیٹھے ہوئے تھے دشمنوں کے علاقے میں ہیں تو وہ فرشتے آگر پوچھیں گے فِي مَا كُنْتُمْ اور پھر تمہیں کیا ہو گیا تم یہاں جو کافروں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہو کس حال میں ہو تم تم یہاں سے کیوں نہیں نکلے تو وہ جواب دیں گے کہ کُنَّ مُسْتَذَفِينَا ہم بڑے بے بس تھے مُسْتَذَفِينَا زوف سے ہے نا اپنی بے بسی کا کریں گے کہ ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے تھے تو فرشتے کیا جواب دیں گے وہ کہیں گے اَرْضُ اللَّهِ وَاسِيَا یار اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے یہی جگہ تو نہیں جا تم بیٹھے ہوئے ہو اللہ اکبر یہ کوئی بہانہ یہ نہیں ہے تو کہا بس پھر ایسے کا انجام بتا دیا بڑا سخت فَأُلَائِكَ مَا وَا هُمْ جَهَنَّمُ اللَّهُ وَسْتَفِينَا تو فرمایا اِنَّا الَّذِينَا اِنَّا بِشَكَ الَّذِينَا 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 کی جمعہیں وہ لوگ کے توفہ فوت کرتے ہیں ہم ان کو الملائکہ تو فرشتے کیا مہین ہے یعنی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں کس حال میں آتے ہیں ظالمی انفسی ہیں کی قیفیت بتائیے ظالمین جب وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں انفسیم اپنی نفسوں پر کیا مطلب یعنی وہ گھر بار کاروہ چھوڑی نہیں رہے ہیں اپنے آپ پر اس کا نشانہ بن رہے ہیں دشمن کا لیکن چھوڑنا نہیں ہے وہ برداشت کرنے میں تو قالو وہ کہتی ہیں یعنی قالو یعنی وہ فرشتے کہتی ہیں جو تَوَفَّا هُم کے لیے آئے تھے روح خبز کرنے فِي مَا كُنْتُم یہ سوال کیا ان سے فِي مَا كُنْتُم یعنی کس حال میں تھے تم یعنی کس حال میں تو وہ جواب دے رہے ہیں قالو کہتی ہیں کُنَّ مُسْتَزَفِينَ فِي الْعَرْضِ قالو کہتی ہیں کُنَّ کَانَ يَكُونُ سے نا لگ گیا تَهَمْ مُسْتَزَفِينَ بِبَس ذوف سے ہے نا ضعیف کمزوری فِي الْعَرْضِ زمین میں اس زمین میں یعنی اس سے جیسے مکہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر عرض سے مراد مکہ کہ اگر وہاں سے وہ نہیں نکل رہے تو یہ سن کر فریشتے کہیں گے قالو تو فریشتے کہیں گے عَلَمْ تَكُنْ عَرْضُ اللَّهِ وَاسِيَتًا عَلَمْ کیا نہیں تَكُنْ تھی عَرْضُ اللَّهِ اللہ کی عَرْض اللہ کی زمین واسیتا وسیع و عریض وسط والی تو فَتُحَاجِرُ فِيهَا تو دوم اس میں حجرت کر جاتے اللہ کی زمین میں صرف یہی علاقہ تو نہیں ہے جس میں تم دشمنوں میں پڑے ہوئے ہو اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے فَتُحَاجِرُ فِيهَا حجرت کر جاتے تم اس میں دیکھیں اس کا کوئی جواب نہیں ہو تو واقعہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے سب سب بیزے نہیں ہوتے ہیں اب بیزے ہیں پہلے تو ساتھ جناب حضی آپ لے گا پہلے بیزے اب تو بیزے نہیں اب وہ وہ والی بات نہیں لیکن اب جیسے اگر یہ کنڈیشن ہے فرض کریں کشمیر میں بیٹھیں وہ آنا چاہیں